السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاصف آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں ویلیج ویلاکرز یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو خوشحام عدید کہتے ہیں دوستو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی تاریخی مقام کی ویڈیو شیئر کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ ہے ایک تاریخی قبرستان جو کہ ادھیرے کے نام سے جانا جاتا ہے ڈی خان میں یہ موجود ہے ڈی خان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک علاقہ ہے لال مارہ لال مارہ کے اندر ہی یہ ادھیرے آپ کو ہم دکھانے کے لئے جا رہے ہیں اور اس کی کچھ تاریخ بھی آپ کے ساتھ جو ہم شیئر کریں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مقبروں اور قبروں کو فن تعمیر اور اس میں استعمال ہونے والے میٹیریل میں بہمی اکسانیت پائی جاتی ہے ماہرین اثار قدیمہ نے فن تعمیر کی بنیاد پر ان مقبروں کو تغلق دور تقریباً 1480 سے تعبیر کیا ہے تو آئیے دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ مقبریں ہیں جہاں ہم آپ کے ساتھ کچھ ان کے تاریخی معاملات اور کچھ تاریخی ہسٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک پرانا مقبرہ ہے اور یہاں پہ بہت سی معتبر شخصیات جو ہیں وہ مدفون ہیں اور تعمیر کنندگان پر تاریخ خاموش ہے کیونکہ یہاں سے کسی قسم کی تحریر سکے یا کوئی اور مستند چیز نہیں ملی جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں ان مقبروں سے کسی حد تک فنِ عرائشی میں مماثلت کے حامل مزارات تو موجود ہیں لیکن دوستو اس طرح کے جامعے اور یقصانیت سے بھرپور قبرستان کے کسی اور جگہ پر شواہد نہیں ملتے دوستو یہ آپ دیکھئے یہ اندر سے اس مقبرے کا جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بہت ہی تاریخی مقبرہ ہے اس کے ساتھ ایک منفرید حیثیت اور اسلامی فنِ تعمیر کا نادر قومی ورثہ ہے 1978 میں اس قبرستان کو قومی ورثہ قرار دیا گیا اس وقت ہم آپ کو چار مقبرے دکھائیں گے چار مقبرے نہایت ہی مخدوش حالت میں جبکہ سات مقبرے مکمل زمین بوز ہو چکے ہیں دوستو جن کے نشانات موجود ہیں یہاں پہ ابھی ہم آپ کو یہاں سے آگے لے کے جائیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے نشانات واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں دوستو ابھی ہم آپ کو جو اندر کا منظر دکھا چکے ہیں ایک مقبرے کا یہاں پہ ٹوٹل چار مقبرے ہیں جو موجود ہیں ہم دوسرے مقبرے کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ جو ہیں وہ زمین بوز ہو چکے ہیں جن کے نشانات یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے دوستو یہ بہت ہی تاریخی مقبرے ہیں اور دوستو ہم آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی شیئر کریں آپ کو ان مقبروں کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو مقبرے بنے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہوگا دوستو کہ جب بھی کوئی کنسکشن کا کام ہوتا ہے تو انٹوں کو انٹ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ یوز کیا جاتا ہے کوئی میٹریل یوز ہوتا ہے جیسے کہ سیمنٹ یوز ہوتی ہے وائٹ سیمنٹ بھی یوز کی جاتی ہے دوسری کوئی اور میٹریل بھی اس میں یوز کی جاتا ہے تاکہ انٹیں مضبوط ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہریں دوستو ان مقبروں کی جو خصوصیت ہے آپ کو مجھے دکھاتے ہیں بہت سی کلوز کر کے ان میں آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا سیمنٹ یا وائٹ سیمنٹ کا کوئی اور میٹریل یوز نہیں ہوا یا صرف انٹوں کے اوپر انٹیں رکھ کے ان کو جوڑا گیا ہے تو یہ بہت ہی پرانی اور بہت ہی ٹیکنیکل لوگوں نے یہ بنایا ہے اس کو آپ دیکھیں یہ ابھی اپنی اوریجنل حالت میں ویسے کہ ویسے ہی موجود ہیں دوستو اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سی معتبر شخصیات جو ہیں مدفون ہیں جن کے بارے میں کوئی تاریخی ہسٹری نہیں ملتی ہے کہ یہ کون تھے کہاں سے آئے تھے اور یہ کیوں ہیں اور کب سے یہاں پہ یہ مدفون ہیں تو لک دور حکومت چودہ سو اسوی سے تعبیر کیا گیا ان مقبروں کو جیسا کہ ہم پہلے آپ کو اس ویڈیو میں بتا چکے ہیں دوستو ہم اس میں ایک اور بھی آپ کو معلوماتی بات بتاتے چلیں یہ دیکھیں آپ نیچے یہ لکڑی لگی ہوئی ہے لکڑی کے یہ لمبے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تختے لگیا ہوئے لکڑی کے اب یہ اس ٹائم کے جو آرکیٹیکچر تھے انہوں نے اس کو کس طرز پہ بنایا اور یہاں پہ یہ لکڑی کے تختے کیوں لگائے اس کا آپ دیکھیں یہ مطلب ایک ٹیکنیکل بات ہے جو ہماری سمجھ سے بالتر ہے اب اس کے اندر کیا تھا انہوں نے اس کو یہاں پہ کیوں فٹ کیا اور کیا مقصد تھا ان کا اب دیکھیں مطلب یہ ایک آرکیٹیکچر نے کیا سوچ کی اس کو بنایا بہت ہی قابل اور بہت ہی مہر لوگوں کا یہ کام تھا جنہوں نے ان مقبروں کی تعمیر کی تھی چودہ سو اسوی سے تابیر کیا گیا ہے ان مقبروں کو یہ دوسرا مقبرہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ان میں قبریں بھی موجود ہیں دوستو یہ دیکھیں ہم نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ سات مقبریں ایسے ہیں جو زمین بوس ہو چکے ہیں جن کے آثار آج بھی بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ وہ مقبریں ہیں جو زمین بوس ہو چکے ہیں چودہ سو اسوی سے تابیر کیا گیا ہے ماہرین نے ان کو یہ دیکھیں آپ یہ کافی پرانے مقبریں جو سات مقبریں ہیں وہ زمین بوس ہو چکے ہیں جن کے نشانات آپ ہم دکھا رہے ہیں اپنی اس یوٹیوب چینل میں ویلیج بلاگرز میں تاکہ آپ لوگوں تک یہ معلوماتی ویڈیو ہم پہنچا سکیں دوستو 1978 میں اس قبرستان کو قومی ورثہ قرار دیا گیا تھا اس وقت آپ کو بتا چکے ہیں جیسے کہ چار مقبریں نہایت یہ مخدوش حالت میں جبکہ سات مقبریں مکمل زمین بوس ہو چکے ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہی ہیں سامنے آپ دیکھئے بہت ہی تاریخی مقبریں جیسے آپ کو بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں کہ تغلق دور حکومت کے 1420 سے تعبیر کیا گیا ہے ان مقبروں کو اور یہ وہ سات مقبریں ہیں جو زمین بوس ہو چکے ہیں مکمل طور پر دیکھئے دوستو کتنی پرانی جگہ اور کتنے ہی تاریخی مقام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ جگہ آپ کو دکھا رہے ہیں لال مڑا کے شہر میں بہت ہی قریب ترین ہے یہ ڈیرس میل خان کا ایک گاؤں ہے لال مڑا ہمارا ہمارے گاؤں میں یہ لال مڑا کے اندر ہیں یہ موجود ہیں ان کو ادھیرے کہا جاتا ہے اور تاریخی مقامات ہیں یہ جہاں پہ اثار قدیمہ والے بھی آ چکے ہیں وزٹ کر چکے ہیں اور آج ہم آپ دوستوں کو یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں تو آئیے دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے سارا منظر سامنے ایک بہت ہی بڑا مقبرہ نظار آ رہا ہے تاریخی مقبرہ اب ہم اپنے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے ہم اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس مقبرے کی طرف جو کہ بہت ہی بڑا مقبرہ ہے آئیے دوستو ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ راستے میں یہ بہت ہی موطبر شخصیات جنہیں کی یہاں پہ قبرے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم چلتے ہیں اس مقبرے کی طرف اور اس مقبرے کے آپ کو باہر کا تمام جو ہے اس کی آہ آئیش اور تعمیر جو کی گئی تھی اس وقت کے آرکیٹیکچرز اور ماہرین کے آہ مطابق ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور اندر سے بھی آپ کو اس کا اندرونی منظر بھی پیش کریں گے دوستو جیسا کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہم چوتھے بڑے مقبرے کی طرف آ چکے ہیں اور یہ بہت ہی تاریخی مقبرے ہیں اس کی باہر سے ہم آپ کو تازین و عرائش دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے آپ یہ یہاں پہ بھی ایک قبر ہے جو کہ بہت ہی پرانی جیسے کہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ تغلق دور حکومت سے ریلیٹڈ ہے یہ چودہ سو اسوی سے تعبیر کیا گیا ہے باہر سے دیکھی آپ یہ اس وقت کی آرکیٹیکچرز نے اور ماہرین نے کس قدر خوبصورتی سے یہاں پہ ڈیزائن کیے اور یہ کیا خوبصورت کلر ہے جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے دیکھئے دوستو ویلیج ویلگرز کا یہ یوٹیوب چینل آپ کو بہت ہی معلوماتی ویڈیو جیسا کہ ہمیشہ سے دکھاتا چلا آ رہا ہے دوستو یہ دیکھئے ہم چوتھے مقبرے بڑے مقبرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے آپ یہاں پہ یہ اپنی اریجنل حالت میں ویسے کہ ویسے ہی موجود ہے ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرانی اور بہت ہی تاریخی جگہ پہ ہم آپ دوستو کے ساتھ ویلیج ویلگرز یوٹیوب چینل کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دیکھئے دوستو یہاں پہ بھی قبریاں کو مقبرے کے اندر ہی نظر آ رہی ہوں گی کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی یہ اسی وقت سے ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں شکست ریزہ مقبروں پر بحالی کا کام انجام دے کر اثار قدیمہ نے ان کو ممکنہ حد تک اپنی اصلی حالت میں بحال کر کے اس قومی ورثہ کو موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے دوستو محفوظ کر دیا ہے دوستو انیس سو بانوے سے انیس سو بیس سوری انیس سو بانوے سے دو ہزار کے دوران شکست ریزہ چار مقبروں پر بحالی کا کام سر انجام دے کر اثار قدیمہ نے اس قومی ورثہ کو موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے دیکھئے دوستو دوستو یہ ہم بیٹھے ہیں اس بھائی کے ساتھ جو کہ یہاں پہ حکومت کی طرف سے ڈیوٹی کر رہے ہیں ان مقبروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یہاں پہ آنے والے تمام جو بھی دوست آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے ان کے والد صاحب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں آج وہ نہیں ہیں ہم ان کے پاس آئے تھے ان کو اس جگہ کی تمام ہسٹری معلوم ہے دوستو آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں چشمہ نہر کی بطولت جہاں اس علاقے میں دو ہزار زہری انقلاب کا آغاز ہوا اس کے ساتھ ساتھ سیم اور تھور کے جنم لینے کی وجہ سے یہ نایاب اور قومی ورثہ متاثر ہو رہا ہے محقبہ اثار قدیمہ اس زمن میں مناسب حفاظتی اقدامات کے لیے کوشان ہے اور تامن کا طلبگار ہے دوستو اس کے ساتھ ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی وزیٹرز آتے ہیں یہاں پہ روڈ بلکل بھی جو ہے کچھا روڈ ہے اور یہ کافی عرصے سے اس کی تعمیر کے لیے حکومت لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تک حکومت کی کچھ بھی کہہ لیں ناہلی کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ لیں یہ روڈ ابھی تک بن نہیں پایا تو کافی دشواریاں پیش آتی ہیں یہاں پہ آنے والے لوگوں کو یہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے پینے کا پانی یہاں پہ نہیں ہے وہی نہر کا پانی جو گدلہ پانی میلہ وہی جو آنے والے لوگ ہیں اپنے ساتھ لے آتے ہیں پانی اپنا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سہولیات نہیں آنے والے کو تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے ساتھ جو ہم نے تاریخ کا ایک چار مقبروں کی دسکشن تھی تاریخی مقامات کی تاریخی قبرستان کی ادھیرے کے نام سے یوٹیوب چینل ویلیج ویلاغرز نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور دوستو ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے جاتے جاتے یہی بات کہیں گے کہ ہمارے چینل کو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور دوستو ہم اپنی ویڈیو کے خطام کی طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہماری چینل کو ضرور لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم موسیقی